اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو پینکیک سواپ اور یونی سواپ سے متعلق ساری انفرمیشن دوں گا کیونکہ بہت سے یوزر اس کی بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ کیسے ان دونوں ایکسچینجز سے وہ بینفیٹ اٹھا سکتے ہیں پہلے تو تھوڑا سا اس کی سیمیلیریٹیز کی بات کرتے ہیں پھر ان کے کس وجہ سے یہ دونوں مختلف ہیں اور کیسے کیسے آپ پروفٹ ان سے نکال سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے آتے ہیں سیمیلیریٹیز یہ دونوں ایکسچینجز جو ہیں یہ ڈیکسز ہیں یعنی ڈی سنٹرلائز ایکسچینجز ہیں اس میں اگر آپ اکاؤنٹ وغیرہ بناتے ہیں اپنے کرپٹو کوئنز کو ہولڈ کرتے ہیں تو آپ کے کرپٹو کوئنز کی جو ایکسس ہے وہ صرف اور صرف آپ کے پاس ہوتی ہے ان کے سرورز پہ آپ کا ڈیٹا سیو نہیں ہوتا ہے دوسرا یہ دونوں اے ایم ایم مارکیٹ نیٹورک پہ چلتے ہیں اے ایم ایم یعنی آٹومیٹ مارکیٹ میکر اس کا کیا مطلب ہے کہ نارملی جب آپ فار ایسیمپل بائنانس پہ کوئی بائے کا آرڈر لگاتے ہیں تو آپ کا آرڈر آرڈر بک میں چلا جاتا ہے ایکسچینج کا آرڈر اب جب تک پیچھے سیلر اس پرائس پہ جس پرائس پہ آپ نے بائے کا آرڈر لگایا ہے وہ سیلر نہیں آئے گا تو آپ کا آرڈر پروسیس ہی نہیں ہوگا اسی طرح اگر آپ سیل کا آرڈر لگاتے ہیں تو پیچھے ایکسچینج پہ جب تک کوئی بائے کا آرڈر نہیں ہوگا اس خاص پرائس پہ جس پرائس پہ آپ نے سیل کا آرڈر لگایا ہے تو آپ کا آرڈر پروسیس ہی نہیں ہوگا تو اس جو اس میں بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ آرڈر آپ کا کئی کئی دن ڈلے ہو جاتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیا سسٹم مارکٹ میں انٹروڈیوز کروایا گیا وہ یونی سواپ نے کروایا اس کو اے ایم ایم یعنی آٹومیٹک مارکٹ میکر بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ یونی سواپ یا پینکیک سواپ یا اس طرح کی دوسری جو ڈیکسز ہیں جیسے سوشی سواپ وغیرہ یہ ساری انویسٹر سے ان کے جو کرپٹو کوئنز ہیں ان سے انویسٹ کروا لیتے ہیں ایک لیکویڈیٹی پول کروا لیتے ہیں تو جب کبھی کوئی یوزر جس نے کوئی ایک کرپٹو کوئن کو دوسرے کرپٹو کوئن میں ایکچینج کروانا ہے تو اس کو کسی اگر وہ بائر ہے تو اس کو سیلر کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ سیلر ہے تو اس کو بائر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر میں نے بائر کا آرڈر لگایا ہے تو وہ ایکچینج یعنی یونی سواپ یا پینکیک سواپ فوراں میرا آرڈر لیکویڈیٹی سے فنڈز لے کے تو مجھے آرڈر پروسس کروا دے گی اس کی جو ٹرانزیکشن فیز ہوتی ہے وہ فیز جو انویسٹر ہوتا ہے جس نے لیکویڈیٹی پروائیڈ کی ہوتی ہے اس کو وہ یہ جو ڈیکسز ہوتی ہیں یہ پروائیڈ کر دیتی ہیں یہ جو یونی سواپ ہے یہ ایتھیریم بیس نیٹورک ہے دوسری سائٹ پہ اگر ہم پینکیک سواپ کی بات کریں تو یہ بی ایس سی بلکچین سپورٹیڈ ہے یعنی یہ بائنانس کا سمارٹ چین اس پہ اپنا سارا ڈیٹا سٹور کرتا ہے یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی جب یونی سواپ آیا تو پھر پینکیک سواپ کی کیا ضرور پڑی یہ ایکچولی پینکیک سواپ یونی سواپ کے اندر ایک مزید ڈویلپمنٹ کے لیے تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے ایتھریم کے اوپر ای آر سی ٹونٹی کا نیٹورک یوز ہوتا ہے جو سٹینڈر ٹوکن سسٹم ہے اس میں جو فیسیز ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہیں یعنی اگر آپ یونی سواپ ایکسچینج کرتے ہیں تو تقریباً منیمم پرائز آپ کی ٹونٹی ڈالر سے لے کے سم تائم ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایتھریم کے نیٹورک پہ لوڈ زیادہ ہو تو آپ کو ہنڈر ڈالر تک بھی فیس بے کرنی پڑتی ہے ایکسچینج کے لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور وہ اس وجہ سے کیونکہ ایتھریم کا ابھی تک جو کنسنسس سسٹم ہے وہ پروف آف ورک کے اوپر ہے جبکہ بائنانس سمارٹ چینج جو ہے وہ پروف آف سٹیک آثارٹی کے اوپر ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیس بڑی نومینل ہے تو یونی سواپ اور پینکیک سواپ کی بات کریں تو یہ ایکچلی ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر بھی ہیں اور اگر میرے سے پوچھے تو میں بھی آپ کو آگے جا کے ویڈیو میں بتاتا ہوں میں نے دونوں پر انویسمنٹ کی ہے دونوں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا کتنا پروفیٹ آتا ہے اور کس کس طریقے سے آپ پروفیٹ نکال سکتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو کے لیے تو الگ کوئی ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ پینکیک سواپ پہ آپ کس طرح ان کر سکتے ہیں صرف میں آپ کو پروفیٹ کی ریشو دکھانے کے لیے کوشش کروں گا اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جو یونی سواپ ہے یا پینکیک سواپ ہے ان کی کوئی اپنا پلیٹ فارم نہیں ہے ایکچینج کا آپ نے کسی نہ کسی والٹ کے ذریعے ان کو اکسیس کرنا ہے آپ میٹا ماس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے میٹا ماس پہ اپنے کرپٹو کوئنس کو ہولڈ کیا ہوا ہے تو آپ میٹا ماس کے ذریعے بھی ان دونوں پلیٹ فارم کو یوز کر کے ارننگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ٹرسٹ والٹ کیا ہوا ہے تو ٹرسٹ والٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ابھی اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو ٹرسٹ والٹ کے اکاؤنٹ میں ہوں میں اور اب آپ نے ایکسیس کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ نیچے آپ کو والٹ کے ساتھ ڈیپس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ڈی سنٹرلائز اپلیکیشن اس کے اوپر میں کلک کروں گا یہاں پہ آل ایڈ میری ہسٹری میں شو ہو رہا ہے جو میں نے یونی سواپ اوپن کیا ہوا تھا فیلحال میں آپ کو پینکیک سواپ اوپن کر کے دکھاتا ہوں کہ میں نے کتنی انویسمنٹ کی ہے اس کے اوپر اور مجھے کتنا اس میں پروفیٹ ہو رہا ہے تاکہ آپ گیس کر سکیں کہ ان دونوں میں سے کس کو آپ نے چوز کرنا ہے انویسمنٹ کے لیے اور پروفیٹ کے لیے پینکیک سواپ یہ پاپولر میں آیا تو یہاں پینکیک سواپ اوپن ہے اس کے اوپر کلک کروں گا یہ ایکچولی پینکیک سواپ ٹرسٹ والٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں سائیڈ پہ اس پہ کلک کر کے ہوم کے پیسٹ پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ کو میرا پروفیٹ نظر آئے گا اس وقت جو میرا آپ کو پروفیٹ نظر آ رہا ہے تقریبا مجھے یوں سمجھ لیں کہ ایک دن اور کچھ گھنٹے یوں سمجھ لیں کہ ٹوٹل تیس گھنٹے ہوئے ہوں گے میں نے پینکیک سواپ انویسمنٹ کیا ہے جو میں نے پینکیک سواپ میں انویسمنٹ کیا ہے ٹوٹل تقریبا آپ یوں کہہ لیں کہ شاید دس ہزار پر دس ہزار یو ایس ڈالر کی میں نے ٹوٹل انویسمنٹ کیا ہے اور اتنی انویسمنٹ کے اوپر یہ جو ابھی میں نے پروفٹ ارن کیا ہے یہ آپ کو سائیڈ پر نظر آ رہا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے کرپٹو کوئنس کو لیکویڈیٹی میں انویسٹ کرنا ہے لیکویڈیٹی پروائیڈ کرنی ہے اس کے بدلے آپ کو لیکویڈیٹی ٹوکنز ملتے ہیں وہ ٹوکنز آپ نے پھر اس کے بعد فارمنگ میں لگانے ہیں اور اس فارمنگ پر آپ کو پروفٹ ہوگا تو میں نے پینکیکس واب میں تقریباً دس ہزار ڈالر کے قریب انویسمنٹ کی اور اس پہ مجھے تیس گھنٹوں کے اندر اندر یہ نیچے آپ کو ارننگ نظر آ رہی ہے بائیس ڈالر کی مجھے ابھی تک ارننگ ہو گئی ہے یہ ارننگ جو پینکیکس واب میں ہوتی ہے وہ کیکس ملتے ہیں اس میں یعنی جو پینکیک کا اپنا کوئن ہے کیک وہ ملتا ہے مجھے جو ابھی تک کیک ملے اس تیس گھنٹوں کے اندر دس ہزار ڈالر انویسمنٹ کے اوپر وہ پوائنٹ سکس سکس فور دوسرا اگر میں یونی سواپ انویسمنٹ آپ کو دکھاؤں کہ میں نے کتنی کیا اور اس پہ مجھے پروفیٹ کتنا ملے اس کے لئے بھی آپ میرے ساتھ رہے لوڈنگ پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے یونی سواپ پہ حیران کن طور پہ اگر آپ کو میں دکھاؤں تو مجھے پروفیٹ جو ہے وہ بہت کم ملے اور میری انویسمنٹ بھی بہت زیادہ ہے ابھی یہ لوڈ ہو جائے میں آپ کو بھی وہ چیک کرواتا ہوں یہ نیچے دیکھیں میں نے یہاں لیکویڈیٹی پروائیڈ کی ہے ویو بی ٹی سی ایتھیریم یونی ایتھیریم یہ سارے میں نے تین مختلف قسم کے پیئرز کے اوپر لیکویڈیٹی پروائیڈ کی ہے تو پینکیک سواپ میں تو آپ نے پروفیٹ دیکھ لیا ابھی میں آپ کو جو یونی سواپ پہ انویسمنٹ کی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں کہ کتنی انویسمنٹ کی ہے اور ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ تیس گھنٹوں کے اندر اندر مجھے یونی سواپ میں کتنا پروفیٹ ہوا اچھا یہ ابھی سکرین لوڈ ہو گی ہے آپ دیکھیں کہ جو میں نے لیکویڈیٹی پروائیڈ کی ہے یونی سواپ میں وہ تقریباً 30,000 یو ایس ڈالر ہے 30,000 ڈالر انویسٹ کرنے کے بعد جو مجھے پروفیٹ ملا ہے 12.5 ڈالر مجھے ملے ہیں تو انویسمنٹ بھی میری تقریباً تین گنا زیادہ ہے اور پروفیٹ میرا تقریباً ہاف ہے تو اس کی بجائے اگر جو میں نے یہاں پہ 30,000 ڈالر انویسٹ کی یا اگر یہی میں نے ادھر انویسٹ کی ہوتے تو ٹوٹل میرا 40,000 ہو جانا تھا اور 40,000 کو آپ کیلکولیٹ کر لیں اگر میرا وہاں پہ 22 ڈالر کی انویسٹ میں نظر آ رہی تھی تو 22 کو تین کے ساتھ اور ملٹی پلاس کر دے تو تقریباً میرا 100 ڈالر پارکویں یعنی اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کا 50,000 ڈالر آپ انویسٹ کرتے ہیں پینکیک سواپ میں تو آپ کو تقریباً اس پہ 100 ڈالر روز کا پروفٹ ملے گا اچھا یہاں دو چار چیزیں آپ کو بتانا بہت ضروری ہے پینکیک سواپ اور یونی سواپ میں دونوں میں فیس کا بہت فرق ہے اگر آپ پینکیک سواپ میں کوئی انویسٹ کرتے ہیں تو اس پہ فیس آپ کی بڑی نومینل لگتی ہے اور جو ٹرانزیکشن ہے وہ بھی بہت جلدی پروسس ہو جاتی ہیں جبکہ یونی سواپ چونکہ یہ ایتھریم بیس ہے اس پہ فیس بہت زیادہ لگتی ہے سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ میں نے یہ جتنی انویسٹمنٹ کی ہے یہ 30,000 سمتھنگ یہ اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے دوران تقریباً میں 100-500 ڈالر جو ہے وہ فیس پے کر چکا ہوں تو ابھی میری یہ جتنی میں نے فیس کے ساتھ میں نے انویسٹمنٹ کی ہے ابھی تو یونی سواپ نے مجھے وہ فیس بھی پے نہیں کی ہے یعنی اتنا میرا پروفٹ نہیں ہوا گا میری کم از کم از فیس جو اس پہ انویسٹمنٹ کے دوران لگائی ہے وہی کور کر سکوں اچھا آخر میں آپ سے اجازت مانگتے ہوئے ساتھ یہ پرومیس کروں گا کہ بہت جلد یونی سواپ پہ انویسٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے پینکیک سواپ میں کیسے کی جاتی ہے وہ سارا طریقہ آپ کو بتاؤں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بی ٹی سی بھی ہے جس کا الگ بلوکچین ہے وہ ایتھرین بیس نہیں ہے یونی سواپ تو ایتھرین بیس ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ بی ٹی سی کو بھی یونی سواپ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور میں نے کی بھی ہے اگر آپ یہ میری سکرین نظر آئے تو یہ یونی سواپ میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں تو آپ بی ٹی سی بھی کارڈینو بھی یعنی ہر وہ کوئن جس کا اپنا لگ سے بلوکچین ہے ان کو بھی ان یونی سواپ پہ اور پینکیک سواپ میں لیکویڈیٹی پروائیڈ کر کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں ہولڈ تو آپ نے کی ہوں گے تو ہولڈنگ کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کو یہاں پہ لیکویڈیٹی پروائیڈ کر دیں تو اس میں آپ کو ایکسٹرہ بینفیٹ ہوگا یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ سکرین پہ نظر آرہا ہے ویو بی ٹی سی اور ایتھرین کے ساتھ میں نے کیا ہوا ہے ساتھ میں نے یونی سواپ کے ٹوکنز اور ایتھرین کیا ہوا ہے نیچے یونی سواپ اور ڈبلیو بی ٹی سی یہ ڈبلیو بی ٹی سی ایکچلی بی ٹی سی کا پیچڈ کوئن ہے یہ کیسے یہ ساری چیزیں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو تا کے لیے مجھے جائز دیں اللہ حافظ